بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد ہم گدشتہ دو اقصاد کے اندر آپ سے اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئے کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ انسان کے جو بہترین اخلاق ہوتے ہیں وہ اخلاق حسنہ کہلاتے ہیں اور جو برے اخلاق ہوتے ہیں اس کو اخلاق سیئے کہا جاتا ہے اور ان دونوں کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری اور ایک باطنی کچھ اخلاق حسنہ ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ اخلاق اخلاق حسنہ باطنی ہوتے ہیں اسی طرح کچھ اخلاق اخلاق سیئے ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ اخلاق اخلاق سیئے باطنی ہوتے ہیں اب ہم آپ کے سامنے ان کی کچھ مثالیں رکھتے ہیں کہ اخلاق حسنہ کی کیا کیا مثالیں ہیں ایک مثال یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے سے سلوک کے ساتھ پیش آنا لوگوں کے ساتھ جب ملے آپ اپنے ایک چہرے کی خوشی کے ساتھ مسکراہت کے ساتھ ملاقات کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی کہ جواب کسی سے ملتے تھے تو مسکراہ کا ملتے تھے آدمی اپنے والدین سے ملے تو مسکراہ کا ملے محبت سے ملے تو ایک حج اور ایک کمرے کا ثواب ہے تو یہ کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اس کے ساتھ بس سلوکی نہ کرنا یہ اسلام کے اندر یہ اخلاق حسنہ میں بہت اہم چیز ہے اسی طرح شکر انسان شکر کرے شکر دو طریقے سے ہو سکتا ہے ایک زبان سے شکر اور ایک دل سے شکر زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں کتنی بے شمار ہیں اور ہر نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے ورنہ کونس کبھی یہ کہہ دے کہ اللہ میں آپ کا تمام نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہوں الحمدلہ علیہ کلی ذالک اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر شکر ہے اور حدیث میں آتا ہے پرانہ کریم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں کر دے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیسے دے اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو شکر کرنے والا جو ہے وہ اس کو عذاب نہیں ہوگا اور یہ کفر ہے درقیقت ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جو زبین اور اسمان اور تمام چیزیں مسخر کی ہیں اور ہمارے لئے بنائی ہیں تو ہم اس سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کا ایک طریقے سے ناشکری کرتے ہیں تو شکر کرنا یہ بھی بہت اہم چیز ہے اور اسی طرح اسلام میں یہ بھی آتا ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں آدھا صبر ہے اور آدھا شکر یعنی کہ انسان کی جب ہر وقت کوئی نہ کوئی حالت رہتی ہے یا تو وہ خوشحال ہوگا اس وقت یا راحت میں ہوگا یا تکلیف میں ہوگا اگر راحت میں ہے تو شکر ادا کرے گا اور اگر تکلیف میں ہے تو صبر کرے گا تو دوسری چیز ہے صبر یعنی کہ انسان اپنے کسی بھی تکلیف پر جو بھی تکلیف آئے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مشیع سمجھتے ہوئے اس کو پر راضی رہے اور اس پر صبر کر لے اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ان اللہمع الصابرین کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا يُوَفَ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابُ کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہترین اجارتہ فرماتے ہیں پھر تیسی چیزیں توقل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کہ جو کچھ بھی ہے مستقبل میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے یہ بھی حال میں جو بھی ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیعت کے مطابق ہے ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں حدیث قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایک مطابق توقل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے حدیث قصی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں اگر تم میرے پر توقل کر کے اور بھروسہ کر کے اچھا گمان رکھو گے تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا لیکن اگر برا گمان کرو گے سوچنے چاہیے اور ہمیشہ توقل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے یہ کہتا ہے کہ انسان ہر وقت توقل سے کام لے اس کے بعد ایک چیز ہے زہد زہد کہتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی دنیا سے محبت کا نہ ہونا اصل محبت اللہ تعالیٰ سے ہو اور اللہ تعالیٰ کے بدلائے ہوئے کاموں سے ہو اور اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ربیاء اکرام ہیں صحابہ اکرام ہیں ان سب کے ساتھ انسان کا تعلق ہو دنیا سے انسان محبت نہ کرے بے شک دنیا کمائے اور بہنت کرے وہ بھی ایک سواب ہے اور اس کے لیے بہت اہم ہے کہ زندگی کے لیے اور یہ بھی طلب و قصب الحلالی فریضہ تم مبادر فریضہ کہ حلال روضی تلاش کرنا یہ بھی ایک فریضہ ہے دوسرے فرائض کے بعد لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ دنیا اس کے دل کے اندر بیٹی ہوئی نہ ہو دنیا اس کے لیے صرف ضرورت کی حد تک اس کے دل میں ہو اس کے اس کے کاموں میں ہو لیکن دل کے اندر کہ ہر وقت آدمی دنیا کے بارے میں اپنا محور بنا لے اور دنیا کو اپنے دنیا کی فکر کرے آخرت کی فکر نہ کرے حالکہ دنیا تو آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے تو اگر انسان اپنے آپ آپ کو یہ فکر کرے کہ میں درحقیقت مجھے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے لہذا مجھے جتنا جہاں پہ رہنا ہے اس ہی حساب سے میں اپنے لئے کوشش کروں تو یہ بہت سواب ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اس نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جسے مجھے اللہ تعالیٰ محبت کریں اور لوگ بھی محبت کریں تو آپ نے فرمایا کہ ازہد فی الدنیا دنیا کے اندر زہد اختیار کرو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو جو حبک اللہ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا وزہد فی ما عند الناس جو حبک الناس اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے اس پر نظر نہ رکھو اس سے بے رغبتی کرو تو تم سے لوگ محبت کریں گے تو یہ بہت اہم باتیں ہیں کہ جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیئے کہ انسان دولت کمائے لیکن دولت سے مال سے دنیا سے محبت نہ ہو اس کی مثال بزرگوں نے دیئے جیسے کشتی ہے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے کشتی پانی پر چلتی ہے پانی اس کے لیے ضروری ہے اور پانی اس کو دھکیلتا ہے اس کو چلاتا ہے لیکن وہ کشتی اس وقت تک فائد مند ہے جب تک کے لیے جب تک کہ کشتی کے اندر وہ پانی داخل نہ ہو جائے اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے گا تو کشتی دوب جائے گی اسی طریقے سے دنیا اس کے ضرورت کے لیے ہے چاہے کتنی ہی ہو لیکن وہ دنیا اس کے دل میں داخل نہ ہو تو یہ اہم بات ہے اسی طریقے سے غنہ یعنی لوگوں سے لوگوں کے مال سے بے پرواہ ہو جائے اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی غنہ کیا ہے غنہ غن القلب کہ غنہ کیا ہے کہ دل کا غنہ دل سے انسان لوگوں سے انسان مالدار ہو جائے اگر دل مالدار ہوگا تو اس پہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے انسان بہت سے دفعہ بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن انسان کے اندر بخل ہوتا ہے بخل بھی کنجوسی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ کنجوس ہوں گے وہ اللہ عزو بللہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو کنجوسی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے انسان دل سے غنی ہو بے نیاز ہو قناعت یعنی جو بھی موجود ہے اس پہ راضی رہے اگر انسان جو بھی اللہ تعالیٰ دیا اس پہ راضی رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے مزید آسانیہ پیدا کرے گا اور شکر کرتا رہے کیونکہ شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مزید اضافہ کریں گے حدیث قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَاِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدًّنَّكُمْ کہ اگر تم شکر کروگے تو ہم تمہارے لئے لازمان اور مزید بڑھا دیں گے اسی طرح حیاء شرم انسان کے لئے حیاء یہ بہت اہم چیزیں جو انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا وَإِذَا فَاتَكِ الْحَيَاءُ فَفْعَلْ مَا شِیطَ کہ اگر تمہارے سے حیاء فوت ہو جائے تو جو مرضیہ چاہے کرو وَفْرَمَایا کہ حیاء شعب تمہیں ایمان کہ حیاء بھی ایمان کے ایک شعبہ ہے تیساری باتیں یہ بہترین اخلاق ہیں اور برے اخلاق کیا ہیں لوگوں کے ساتھ بس سلوکی کرنا غصہ کرنا بغض یقینہ پروری لوگوں کے ساتھ دل میں بغض ہو کینا ہو حسد ہو ناشکری ہو کفران نعمت ہو اسراف یعنی فضول خرچی ہو وَلَا تُبَدِّ تَبْدِّرًا إِنَّ الْمُبَدِّدَ اِقْوَانُ الشَّيَاطِينَ کہ فضول خرچی مت کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے دوست ہیں تو انسان دیکھ بال کے خرچ کرے بخل یعنی کنجوسی اختیار کرنا جیسے میں نے ارس کے کہ بخل کرنا یہ بھی ایک برے اخلاق کا ہے انسان کے کنجوس ہونا اور لوگوں کے لیے مدد نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مدد نہ کرنا کسی بھی غریب کو مشکین کو پیسے نہ دینا یا کسی کی زیافت نہ کرنا یا مہمان کی کا اکرام نہ کرنا اس سب چیزیں بخل میں شامل ہیں ریاکاری یعنی کوئی بھی نیکی جو دکھاوے کے لیے ہو انسان نماز پڑھ رہا ہے اس لیے کہ لوگ مجھے بڑا آدمی بڑا عابد سمجھیں آدمی جو ہے وہ کوئی تقریح کر رہا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کو لوگ بہت بڑا عالم سمجھیں تو چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے عابد لوگ بہت سارے عالم لوگ یہاں تک شہید لوگ ان کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے تو یہ کام جو ہے دنیا کے دکھانے کے لیے کیا تھا تو تم جہنم میں چل جاؤ تو اخلاص بہت ضروری ہے انمال اعمال و فٹنیات کہ اعمال کے دارمدار نیاتوں پڑھے آپ چھوٹا سا کام کریں گے اخلاص کے ساتھ کریں گے تو تو اللہ تعالیٰ اس کا انتہائی عجر ہوگا لیکن چاہے کتنے بڑا کام کر لیں لیکن غریہ کاری اور نمود نمود و نمائش کے لیے ہوگا اپنی جاہو حشمت کے لیے ہوگا تو اس صورت کے اندر وہ گناہ کا سبب بن جائے گا اسی طریقے سے جھوٹ بولنا اور جھوٹ یہ بہت بڑا گناہ ہے حضرت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے لعنت اللہ شہر القاذبین کہ جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے السدقیون جی و القد و يحلق کہ سچائی جو ہے انسان کو نجات دیتی ہے اور جو جھوٹ بولنا ہے وہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے تو یہ اہم بات ہے اسی طریقے سے انسان عجب یعنی کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھیں انسان دوسروں کو حقیق سمجھے اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور اپنے آپ ہی کو سب سے بہتید سمجھے حالانکہ انسان کے اندر جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو کم تر سمجھنا یا کم از کم تکبر نہ کرنا اپنے آپ کے سامنے اپنے دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ایک ادنا سمجھ کر پیش آنا لوگوں کے ساتھ کوئی فخر و مفاخرت نہ کرنا یہ بھی ضروری ہے اگر انسان ہر وقت دوسروں کو چھوٹا سمجھے گا تکبر کرے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ درقیقت کبر جو ہے یہ اللہ کی چادر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی چادر کو چھڑے گا اس کو کھیچے گا تو اللہ تعالیٰ سے انتہائی نراض ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کے غضب اس کے اوپر آئے گا تو تکبر انسان کو ہمیشہ لے ڈوبتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یا عجب یا اپنے آپ کو خود پسندی یہ انسان کو تکبر کی طرف لے جاتی ہے لہذا ہمیشہ انسان اپنے اندر ایک اپنے آپ کو ایک چھوٹا سمجھے اور دوسروں کے مقابلے میں یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بہت ہی بڑی چیز ہوں تو جب تک کہ انسان کے اندر اخلاص نہ ہو اور تکبر نہ ہو تو وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بنے گا تو یہ تمام باتیں جو کہ انسان کرے تو یہ گناہ ہیں اسی طرح گناہ کبیرہ کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہیں کسی بھی چھوٹے گناہ کو یہ سمجھے کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے کرلوں یہ کام تو کبھی بھی گناہ صغیرہ پھر وہ صغیرہ نہیں رہے گا وہ کبیرہ بن جائے گا بہت سارے ایسے ہیں کیونکہ جو گناہ صغیرہ ہیں لیکن اگر انسان جو ہے حد ذرمی کرے اور وہ گناہ سر انجام دے تو اگرچہ وہ صغیرہ ہو وہ کبیرہ بن جائے گا اسی طریقے سے کسی کے ساتھ کسی کی غیبت کرنا حدیث میں آتا ہے قرآن کریم میں فرمایا کہ غیبت کرنا کا گناہ ایسا ہے جیسے کہ انسان مردار اپنے بھائی کا مردار گوشت کھائے تو یہ غیبت انتہائی ناپسندیدہ ہے اسی طرح بد اہدی کسی کے ساتھ اہد کرے اور اس کو پورا نہ کرے منافقوں کی جو نشانییں بیان کی گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی کے ساتھ واضح کرے اہد کرے تو اسے پورا نہ کرے تو یہ بھی ایک منافق کی نشانی ہیں بہتان باننا کسی آدمی کے اندر کوئی عیب نہ بھی ہو کوئی غلط کاری نہ ہو کوئی غلط کام نہ کرتا ہو آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ بہتان ہے وہ زیادہ بڑا ہے اگر اس کے اندر وہ بیماری ہے یا غلطی ہے تو غیبت ہے اور اگر وہ بیماری بھی نہیں ہے یا وہ غلطی بھی نہیں ہے یا وہ خرابی نہیں ہے اس کے باوجود آپ اس کے بارے میں برائی کر رہے ہیں تو یہ بہتان ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح زناکاری ریاضو بللہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح یا بد فعلی یا بد نگائی یہ تمام کام جو انسان کی شہابتوں سے متعلق ہیں یہ سب چیزیں سخت گناہ ہیں کسی انسان کو قتل کرنا کوئی آدم یہ ہے کہ انسان کو قتل کر دے تو کوئی ایک اس نے پورے انسانوں کو قتل کر دیا تو یہ بنیائی چیزیں ہیں جو ہمیں ان سے بچنا چاہیے اس طرح فترہ انگیزی فترہ فیلانا ان اللہ یحب الفساد فساد فترہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ الفتنة اشد من القتل فترہ فیلانا یہ قتل سے بڑا ہے تو بعض لوگ کے دماغ میں اللہ بچائے فترہ فترہ پرداز ہوتے ہیں فترہ پھیلاتے ہیں فترہ پھیلاتے ہیں تو اس پہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں مکاری اور ایاری اور دھوکہ دہیے کہ جو آدمی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ چالاکی کر کے دھوکہ دے دے تو یہ حدیث فرمایا ہے جو ہمیں کسی مسلمانوں کو دھوکہ دے گا تو وہ ہمیں سے نہیں ہیں فہوش کلامی یا فہوش افعال جتنے بھی فہوش افعال ہیں یا فہوش کلامی یا اس طرح کی باتیں جو فہوش باتیں ہیں یہ سب چیزیں گناہ کبیرہ ہیں بے حیائی شراب یا نشا یا جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو شراب کی قبیل میں سے ہیں جو نشاہ آور ہوں ان کا استعمال کرنا اس طرح حرام غزہ کا کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اس طرح سودھ خوری سودھ کھانا اسی طرح رشوت کا لین دین اس طرح قیمار یا جوہ یا سٹے کا کام یا کسی بھی قسم کی حرام کمائی یا ناجائز کاموں میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اسی طریقے سے لوگ گناہ کا کام کر رہے ہیں اور آپ سامنے ہوتے پر دیکھ رہے ہیں آپ کے دل پر ذرہ برابر بھی احساس پیدا نہیں ہو رہا کہ یہ غلط کام کر رہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کسی برے کام کو ہوتے ہو دیکھو اور ستاعت رکھو تو ہاتھ سے رکھو ورنہ زبان سے رکھو ورنہ کم از کم ایمان کا درجہ کب تر درجہ یہ ہے کہ دل سے برا جانو اور کوئی دل سے بھی گناہ نہ جانے تو یہ تو بہت ہی سب گناہ ہے اسی طریقے سے فضول کام کرنا یعنی کہ جس پہ دین اور دنیا کوئی فیدہ نہ ہو حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حسن اصلاب المرئی ترکو مالا یعنی کہ انسان کے اچھے مسلمان ہونے کے علامت یہ ہے کہ فضول کاموں سے احتیاط کرے اسی طریقے سے بھیک مانگنا بھیک مانگنا یہ چندہ مانگنا اپنے لیے یا اپنے ذات کے لیے اگر انسان کے پاس ایک وقتی یا دو وقتی روٹی ہو اور تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی سے پیسے مانگے تو کسی کو بھیک مانگنا جائز نہیں ہے لہذا انسان کو حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان بھیک مانگتا ہے تو اس کے علامت کے طور پر قیامت کے روز ماتے پر ایک نشان ہوگا جس سے سمجھ میں آ جائے گا یہ عدی بکاری تھا لوگوں سے بھیک مانگا کرتا ہے اسی طریقے سے کان سے کوئی حرام چیز سننا مثلا غیبت ہے یا کوئی گانا ہے یا کوئی اور چیز ہے جو غلط ہے نجائز ہے اسی طرح آنکھوں سے کوئی چیز ایسی دیکھنا جو نجائز ہو یا تصویر بنانا یا بد بنانا یا زبان سے کوئی حرام الفاظ نکالنا یا دل سے کوئی حرام کام سوچنا اپنے آپ کو بقاعدہ دل اس طرح متوجہ کر رہا ہے کہ کوئی حرام کام سوچ سوچ کے اس سے لذت لے رہا ہے یہ سب چیئے گناہ ہیں والدین کی نافرمانی کرنا قطع رحمی کرنا لوگوں سے قطع تعلقی اور حقوق العباد کو تلف کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور اسی طرح بدت کے کام جو انسان دین میں کوئی چیز ایجاد کرے اور یہ سمجھا کہ یہ ثواب کی چیز ہے حالانکہ دقیقہ تو نہ اللہ نے کیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نہ یہ صحابہ کرام نے کیا تو ایسی کوئی چیز ایجاد کر رہی دین کے اندر تو وہ بیدت ہے اور اس کو ترک کرنا ضروری ہے تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو اخلاق سے متعلق ہیں واقعی انشاءاللہ آپ کو مزید ثواب کے جو اور کام ہیں جو اخلاق سے متعلق ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اگلی قسط میں آپ کو مزید پیان کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین